آج ہے دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے کیا نرسی فیل ہو گیا ہے نرسی یعنی نیشنل ریجسٹر فور سٹیزنز جس کو لے کر کے کافی بیواد ہوا سی اے اور نرسی کو لے کر کے دوہزار انیسے مدہ کافی گرمہ گرم رہا ہے دیشور میں کئی سارے پرداشن بھی اس کو لے کر کے ہوئے ہیں خاص طور سے آسام اس کا مکھے کے اندر رہا ہے اب آسام کے مکھے منتری ہمنتہ بیسوہ شرما کی طرف سے بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نرسی اسفل رہا اور اسم سمجھوتا امیدو پر کھڑا نہیں اترا ہے اسم سمجھوتا کیا ہے اور نرسی کیا ہے تراصل آسام کو لے کر کے بیواد کافی رہا ہے چونکہ عام دھارنا یہ رہی ہے کہ 25 اگست 1931 کو قریب 40 لاکھ لوگ جو ہیں جو بنگلہ دیشی تھے وہ بھارت میں اوید روپ سے رہنے لگے تھے تب سے لے کر کے ابھی تک 40 لاکھ لوگ وہاں پر آ چکے ہیں جو بھارت کے اندر اوید روپ سے رہ رہے ہیں یہ عام دھارنا ہے اس کا کوئی ابھی تک پکتہ ثبوت نہیں مل پائے اسی کے چلتے سپریم کورٹ کی نگرانی میں اکٹوبر 2013 میں 1602.66 کروڑ روپے کے بجٹ والی نرسی کی قوائد شروع کی گئی اور اگست 2019 میں نگرکوں کا ایک سمپور مسودہ پرکاشت کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ آسام کی 3.3 کروڑ آویدنوں میں سے 19.06 لاکھ لوگ ایسے تھے جو اپنی نگرکتہ کے دستاویز پیش نہیں کر پائے تھے اور 19 لاکھ 6 ہزار لوگوں کو نگرکتہ کی جو سوچی آئی تھی آسام کی اس سے باہر کر دیا گیا تھا اس میں بہت سارے نام ایسے بھی تھے جو ایک بڑے عہدے پر لوگ رہ چکے ہیں جس میں بھارت کے پور منتری پور براسٹ پتیوں کے نام بھی سامنے آئے تھے لیکن ایسے میں سوال اٹھنے لگے کہ کیا سب کچھ صحیح تھا بھارت کے اندر جو آسام کے اندر جو نگرکتہ کو لے کر کے اور جو ریجسٹر جو بنایا گیا تھا انہار سی کا اس پر کئی سارے ویباد کھڑے ہوئے اس میں آپتیا درچ کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حل نہیں نکل پایا اب ایسے میں آسام کے مکھے منتری نے کہا ہے کہ انہار سی جو ہے وہ پورے طریقے سے اسفل رہا ہے اور اب اس کے لیے اب باقاعدہ آسام کا پھر سے پریسیمن کرنا ہوگا یعنی زلو کو آبادی کے حساب سے عدلہ بدلی کی جائے گی اس کو لے کر کے کچھ نئی چیزیں سامنے لائی جاری ہیں لیکن مکھے بندو یہ رہا اس پورے معاملے کا کہ انہار سی کی جو قوائی دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کے نردیش پر آسام کے اندر شروع کی گئی تھی وہ پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا دیش کے اندر لاکھوں کروڑ روپے لگا کر کے کیا دیش میں انہار سی کو لاغو کیا جائے گا اور جب آسام کے اندر ہی انہار سی سفل نہیں ہو پائی تو کیا دیشور کے اندر انہار سی سفل ہو پائے گی آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ہیں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ